کافی خوبصورت ریزائی نے آج بھی اس کا اتنے سالوں کے بعد بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر چمگادلو بغیرہ کی آواز آ رہی ہے ہیلو دوستو اسلام علیکم اور پھر جسے ایک نئے ولوگ میں راجہوں کی باولی و جمالی کو علی مزید گھومنے کے بعد جو ہم واپس جائی رہتے کہ مجھے راستے میں ایک اور چیز دی گئی تو وہ ہے یہاں پر کلیخہ کا ٹوم آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ ہے محمد کلیخہ کا ٹوم تو چلیے دوستو گھماتا آپ کو محمد کولیخہ کے ٹوم اور دیکھتے ہیں اندر سے کیسا ہے تعمیر جو ہے اس کو نمار جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سترہویں شتابدی کارم میں یعنی کی سن سترہ سو کے آس پاس جو ہے اس کی تعمیر ہوئی تھی اور محمد کولیخہ جو ہے محمد کولیخہ جو ہے جو کی مغل بادشاہ اکبر کی جو ماں تھی دھائے ماں تھی مہمانگا جنہوں نے ان کو پالا تھا ہالانکہ وہ ان سے پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو پالا تھا ان کو دودھ پلایا تھا ان کی دیکھ رکھی تھی تو وہ ان کے بیٹے تھے محمد کولیخہ اور ادم کھا کے بھائی تھے یعنی کہ ادم کھا اور محمد کولیخہ دو بھائی تھے جو مہمانگا کے بیٹے تھے اور وہ دونوں جو ہے بھائی بھائی تھے تو انہی کی یاد میں جو ہے یہ مقبرا بنایا گیا تھا محمد کولیخہ کے نام پر جو کی سترہویں شتابدی کے آس پاس اس کی تعمیر ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو تیس کے آس پاس جو ہے ایک انگریج گورنر نے اس کو اپنے ہاؤس کے روپ میں تبدیل کر لیا تھا اور یوز کرنے لگتے تھے تو بھی ہم اندر آ گئے ہیں اور اندر سے دیکھاتا ہوں آپ کو کیسا آئیے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے اندر کی لکھ ہے اس کے چار گیٹوے بنائے گیا ہیں چار دروازے اس کے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اور ویسے ہی ایک یہاں پر ہے اور اور آپ اس کا ڈیجائن دیکھو گے تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت ڈیجائن ہے آج بھی اس کا اتنے سالوں کے بعد بھی یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہ دیکھیں دوستو دوستو مہرولی شہر بھی اتنا اتحاسک شہر ہے نا کہ اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں اتنی چیزیں اور کہنا کیا چاہتے ہو میں آپ کو بتاؤں کی میں خطب منار بھی نہیں گھوم اور میں تین چار گھنٹے سے گھوم رہا ہوں یہاں پر تو تب بھی میں جو ہے نا یہاں پر گھوم نہیں پایا پورا یعنی کہ آپ دیکھ لو جمالی کمالی مسجد ہے اس کے بعد میں راجاؤں کی باولی ہے اور اسی کے بعد میں ایک اور ایک گندگ کی باولی ہے اور یہ کولی محمد کولی خاکا مقبر آئے اور اسی کے پاس میں جو ایک اور چیز ہے وہ آج تو بجاکار نام سے کچھ ہے ایسا بنا ہوگا ہے تو اس کوئر دیکھتے بھی کیا ہے وہاں پر اور آپ یہاں کا لوگ دیکھ لیجئے جو دیکھیں آپ کی تنا خوبصورت ہے محمد کولی خاکے بارے میں بہت زیادہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مغل وادشاہ باد وہ مغل وادشاہ اکبر کے ساتھ ہی رہے انہوں نے جنگیں بے گیرا انہی کے ساتھ میل لڑی دوستو باہر سے کچھ ایسا لوگ ہے اس کا قوم کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھائی اور ادھر میں پیچھے آپ کو کتب منار بھی دیکھ رہا ہے تو کتب منار بھی یہاں سے پاس نہیں ہے جاز دور نہیں ہے تھوڑا سی فاصلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہوں کتب منار بھی دیکھ رہا ہے اور یہ مقبرا ماشاءاللہ ابھی ہم نیچے چلتے ہیں اور تہخانے کے اندر جو اصلی قبر ہے جہاں پر وہاں کا آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں یہاں پر ہے راستہ کھلا ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو پیڑی دوستیں ہاں در سا بھی لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے نا جو اوریجنل قبر ہوتی تھی تہخانے کے نیچے وہ ہے یہ تو اصلی قبر جو ہے وہ اس کے اندر ہے اور اوپر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر چمگاردو چمگاردو بغیرہ کی آواز آ رہی ہے تو چیز بھی ہو سکتی ہے تو دوستو یہی تک چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل ویسی مکرم کو سبسکرائب کریں آگے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں پھر کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے اللہ حافظ